نوشکار آداب آپ سبی کا سواگت ہے سی آئی بینڈی نوز پر آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ بڑی خبر اتب ادیش کے ہر دوئی جلے سے جہاں محلہ چکس سالے میں ڈاکٹروں کی لاپروہی سامنے آئی ہے جس میں مریضوں نے ٹاکے پکنے اور بینا اسپریڈ ڈریسنگ کرنے کا عروب لگایا ہے قریب آدھا درجن مریضوں کے ٹاکے پک گئے ہیں جس میں ایک مریض لگنوں کے لیے ریفر بھی ہو چکا ہے جس کے بعد گصہ ہے تیمار داروں نے ڈاکٹروں اور سی ایم ایس کے سامنے ہنگامہ کاٹنا شروع کر دیا شہر کوتوالی چھت کے محلہ اسپتال میں اس وقت ہنگامہ کھڑا ہو گیا جس میں مریضوں کے ڈریسنگ کا کار چل رہا تھا تب ہی مریضوں کے پریجنوں نے عروب لگایا کہ مریضوں کی ڈریسنگ میں لاپروہی بڑھتی جا رہی ہے اس وجہ سے ان کے ٹاکے پک جا رہے ہیں انہوں نے عروب لگایا کہ ڈریسنگ میں اسی پرانے بلیڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے اور سپریڈ بینا ڈریسنگ کی جا رہی ہے تیمار داروں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی لاپروہی سے آپریٹ کیے گئے سبھی مریضوں کے ڈاکے پک گئے ہیں جس سے انہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک مریض کو تو ڈاکے پکنی کی وجہ سے لکھنو ریفر کیا گیا ہے مہلا اسپطال جب سے میڈکل کالیج کے ادھین آیا ہے تب ہی سے ایکیپمنٹ دواؤں سے لے کر کئی سنسادنوں کا ابھاو ہے اسی وجہ سے جلا وہ مہلا اسپطال آئے دن تمام پریشانیوں سے جوج رہے ہیں جس کے سمبند میں کئی بار خبر چھپ چکی ہے لیکن پراشاریہ واری گپتہ کی کانوں پر جو نہیں رینگتی پراشاریہ وہ سی ایم ایس میں ٹکراو کے وجہ سے ڈاکٹر اور ادھینست کرمچاری کسی کی بھی نہیں سنتے اور اپنی منمرضی سے کام کرتے نظر آتے ہیں پریجنوں نے سی ایم ایس ڈاکٹر وینیتا چھترویدی سے لے کے پراشاریہ واری گپتہ سے شکایت کی ہے لیکن ابھی تک ان کی سمسیاؤں کا کوئی سمادہ نہیں ہوا حالاکہ آپریٹ کیے گے قریب آدھا درجن مریضوں کے ٹاکے پکنا اپنے آپ میں سوال کھڑے کرتا ہے جب مریض کی حالت گمیر ہوتی ہے تو اسے لکھنیو ٹراما سینٹر بھیج دیا جاتا ہے جس سے مریضوں اور ان کے تیمارداروں کو کافی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جائے دیئے کہ 10 مہینے پہلے 31 اٹوبر کو ہماری وائپ کا آپریشن ہوا تھا ہم کو یہ تک نہیں بتایا ہے کس ڈاکٹر نے ہمارا آپریشن کیا اس کے بعد میں ہم کئی بار ہوسپیٹل توڑے ہماری وائپ کے کچھ ٹاکے پکے تھے اب پیٹ میں ان کے گاٹھا سی پوری پڑ گئی ہے قریب 6-7 انچ کی ہے تو اس کے بعد میں اب ہماری بچے دوارہ ڈیلیوری ہوئی ہے اس لیے جو ہے پہلے نہ ہر ڈاکٹر کو ہم نے دکھایا وہ ایک ہی بات ہم سے پوچھتا تھا کس ڈاکٹر نے آپریشن کیا ہے کس سے آپریشن کریا ہے ہم کئی بار یہاں اٹوپ سے ملے ہم نے پوچھا کہ 30 اٹوبر کو کس ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی کس دن کچھ نہیں بتایا لوگوں نے کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے کل آنا پر تو آنا اس کے بعد جو ہم لوگوں کو پیسہ ملتا ہے اوپر چوتیس نمبر روم میں ہمیں وہاں پیپر جمع کیے کہ قریب 7 مہینے ہوگا سات مہینے سے ایک بھی پیسہ ہمارے کھاتے میں نہیں آیا تو یہ کیا ڈاکٹروں کی لاپروائی ہے جو آپ کو جانکاری نہیں دے رہے ہیں ڈاکٹر ایک بات مریشن کو اتنا تک نہیں بتا کہ ہمارے پیسینٹ کے کس ڈاکٹر نے آپریشن کیا اس سے عزت ہو کیا ہے وہ تو آپریشن کر کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا ڈاکٹر اگر اس کی ڈیوٹی آتی ہے وہ پوچھتے کس ڈاکٹر سے آپریشن کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں